وَيَا عِلِي عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَدَدْ الْتَمَاسِ دُعَا بَرَيْ مَعْرِفَةِ هُجَّةِ خُدَا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم عرفني نفسك فإنك علم تغرفني نفسك لم عارف رسولك اللہم عرفني رسولك فإنك علم تغرفني رسولك لم عارف حجتك اللہم عرفني حجتك فإنك علم تغرفني حجتك ظللتو عن دینی يَا رَبَّ الْبَطُولِ عَلَيْهَ السَّلَامُ بِحَقِّ الْبَطُولِ عَلَيْهَ السَّلَامُ عشفِ صدر البطول وَبِحَقِّ سَيِّدَةِ النِّسَا وَإِلْعَالَمِينَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَأَبِيْهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيْهَا وَسِرْوِ الْمُسْتَوْضَعِ فِيهَا يَا اللَّهُ اللَّهُمَّ صُلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَزْهُمِّ الْقِبَاوَذِ بُلَنْ صَلَوَاتِ بُرْ اللَّهُمَّ صَلَامُ أَعُوذُ بِالْلَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله اللَّهِ جَعَلَنَا مِنَ الْمُتمسْكِينَ بِبِلَاوْيَةِ عِلِي اَبْنِ اَبِيَةَاوْ لَيْبُواَعُّ اُولَادِ الْمَعْصُومِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ اَوْيِ الَّذِي جَعَلَنَاوْ مِنَ الْبَاوْكِينَ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَشْرَقَتِ الْعَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا موسیقی اللہ رب العزت تقز اللہ اور سلامت رکھے آباد اور شاد رو اور سوائے اس غم دے اور کوئی غم نہ دیکھو اس ذکر دست کا اللہ اسن ساریاں دے گناہانِ زگیرہ و کبیرہ مواف فرمائے آئندہ گناہاں تُو پچھن دی توفیق عطا فرمائے واجبات کو سمجھن اور پورا کرن محرمات کو سمجھن اور اُنہاں تُو دور رہن دی توفیق عطا فرمائے تو سن جتنے عزادار پردے چاہیاں ہوئے ہیں میرے ماماں بہنہ دیاں جو جو حاجات ان کے اس عظیم بارگاہ چاہاں رو اللہ سبتیاں حاجتاں پوریاں فرمائے بانیانِ مجلس دے توفیقات اچھ اضافہ فرمائے رزق و مال اچھ برکت عطا فرمائے دھر وچھ رحمات و برکات ترزول فرمائے دکھاں تکریفاں مصیبتاں پریشانیاں بیماریاں دور فرمائے انہ دے ہوائج شریاں پورے فرمائے انہ دے مرہومین دے درجات قلند فرمائے آخری دو دعا ماں اور بڑیاں مہم دعا ماں اللہ سب ساریاں قیام امامِ حسین علیہ السلام دا مخلص عزادار بڑائے پرسلِ حقیقی وارث حجتِ دوران حضرتِ امامِ زمان خاتمُ الْآئِمَّةِ عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف دے ظہورِ تعجیل فرمائے اور اس دن آلی میرے وزتے بھی دعا منگو میری زبان دوں کوئی ایسا لفظ ادا نہ ہوئے جدتِ آلِ محمد ناراض ہو من انہ ساریاں دعا مندی قبولی جت وزتے ملکِ باعوازِ بلند سلامات پڑھو کافی طبیل عرصِ طبال اس علاقے دے تُسا شریف عزاداران دی زیارت دا شرف حاصل ہوئے میرے عزیزان دا چند سالان تو عصر آ رہی جو میں حاضر ہونا لیکن سفر نمڑے ہوندے ہیں وقت نہیں بنن دا اج بھی سفر میں بڑا لمبہ کرنے ہونی تو پڑھ کے تو میں چکوال پہنچنے لیکن انشاءاللہ تو سن دعا کرے اس وقت پہنچو گے سان حاضر ہو گیا مولادوں کو سلامت رکھے اتنی گزارش کرے نہ کہ میں جو چند الفاظ اپنی زبانِ ناکستو ادا کرا انہوں کو اپنے ازہانِ آریت جگہات آفر میں سو اور اگر میرے لفظ اور جملے تو انہوں نے دل و دماغ تھے وہ ان کے دستک دے میں تا پھر کوشش کرنے ہیں جو سر نہیں حلا منا زبان حلا منا مولادوں کو سلامت رکھے مل کے ایک سون ہی توجہ ہوا لیکن سلوات پڑھو آج آج یکم محرم الحرام ہے اور نالی جمعہ دا مقدس دی ایسے ہی ہے اگر تولی توجہ ہوئے میں اس جملے دور پر گفتگود آغاز کریں جو آج دے جمعہ کن ہوں جمعہ کن سلید ہے بسم اللہ جمعہ کن ہوں جمعہ کیوں سلید ہے چاہتا ہی دعا فرماؤنی ہے جمعہ کن ہوں جمعہ کیوں سلید ہے جبکہ کچھ میں کتاب بھی پڑھے تو اڑا دے میرا علم دا سمندر امام علم الہی دا خزینہ دار امام علم لدنی دا مالک امام اس دی صفات دا مظہر امام امام جعفر سادق علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرمینن کے اج جمعہ دنی ہوں جمعہ اس وقت کے صدقے میں دے جمعہ الخلائق فی یوم الجمعہ لِلولایہ اس کریم پروردگار نے جو جوش ہے جو بھام زرے دی شک لیچے بھام پیڑی دی شک لیچے بھام ملکوتی مخلوقات دی شک لیچے جو جوش ہے اس کریم پروردگار نے خلق فرمائیے اج جالدین سارے ہم کو جمع کی تے ساری ولایت واس دے اللہ مسئولِ علیہ الصلاة والسلام اللہ مسئولِ علیہ الصلاة والسلام جیڑی جیڑی شیع قبول کرنی گئے علیہ الصلاة والسلام اللہ کو عزت عطا کرنی گئے اور جو جو شیع انکار کرنی گئے اللہ کو لانت حق دار بننی گئے اے علیہ دی بلایت نکھیڑے علیہ دی بلایت درمیان اچھ بننے اسے تو پتہ لگ دے جو اللہ دی رضایت دا سبب کون ہے اللہ دی لانت دا سبب کون ہے علیہ مولا اللہ مسئولِ علیہ محمد روح توریا حیاتی یہ پہلا جملہ ہے میری گفتگودہ اسے سلسلہِ ولایت دی سلامت روح یا علیہ مولا یا علیہ مولا سلامت روح اللہ توڑی زندیاں فرماوے معرفت اور ولایت اضافہ فرماوے میرے لفظوں دے توجہ رہے اسے سلسلہِ ولایت اللہ نے اگھاں ودھیندیاں اپنے ایک ولی کو پردہِ غیبتِ جرکھس توجہ چاہنا اپنے ایک ولی کو پردہِ غیبتِ جرکھس کون ولی جیڑا تو ہاں بھی زمانے دا امامیں میرا بھی زمانے دا امامیں ہاں توجہ رہے میں اس امام کی عظمت ایک جملہ تورے تک پہنچاؤنا چاہنا ایک کون امامیں علی مولا دی فضیلت وست رسول دے فرمان تُسا سنا ہوئے جو کائنات دے رسول نے فرمایا اَن نَزْلُوْ اِلَا وَجْهِ عَلِي اِبْنِ عَبِي طَالِ بِنْ عِبَادَةِ علی دے چہرے دی طرف دیکھنا اللہ دی عبادت دے علی مولا اللہ دی عبادت دے رسول نے جملہ ارشاد فرمایا اے حدیث بیان فرمائی مسلمانہ دے پہلے خلیفہ نے رسول دے زبانی اے حدیث سماعت فرمائی دے اپنی دختر میں ایک اختر دے گھر تشریف ہنہ اے ملاقات وزدے خواہ حجرے دے وچ بی بی نے بلایا میں بڑے عدب نہ پڑنڈا آ دیا حجرے دے وچ بی بی نے بلایا سامنے دروازے دے مسند رکھ دیتی ان جو تے تشریف فرما ہوئے توجہ رہے تشریف فرما ہوئے نگامہ ہن دروازت باہر اپنی بیٹری نال مہوے گفتگو ہن اتنے تئیں کائنات امیر کو آندھا ہویا دٹھا کائنات امیر کو آندھا دیکھ کہ نگامہ علی دے چہرے سے لگ گیا گفتگو تھی نال جاری رہی بہت توجہ چاہنا بہت توجہ چاہنا علی مولا توجہ چاہنا گفتگو تھی نال جاری رہی اس ویلے بیٹری نے حطبت کے حل کی تھی بابا جان عدب دی جاؤ اے منسکون نہیں جو میں تو حق کو سمجھا ہوا تو سا میرے پیوروں میں تو دی دیا میں تو کو سمجھا ہوا نباستے نہیں لیکن کائنات رسول نے فرمانے اے محفت عداب تخلافے جو بندہ موں کا امی پاسے کی تھی بیٹھا ہوئے کہا حل کا امی نال کرے اے عدب تخلافے بابا جان تو ساک گفتگو ملنال میں ٹھکرین دے دہتے بہروں وجہ کیا ہے اس ویلے مسلمانہ نے پہلے خلیفہ نے نگامہ نہیں ہٹایا دھیدی طرف حطبت آکے مجھے سر دیتے حطبت کے فرمایا بیٹا تیکھو نہیں پتا میں رسول دی حدیث مسجد نبی جو چھونکے آیا جو انہاں فرمایا ہے توجہ رہے انہاں فرمایا ہے جو ان نظر و الہ وجہ علی بن ابی طالب عبادہ علید چہرے دی طرف دیکھنا تو دیکھ کائناتہ علی بن ابی طالب عمیر آنڈا پہے لہذا ہکے ٹیمج میں تیرے نال گفت گوو بھی کریں دا بیٹھا انہاں چہرے دی زیارت کر کے اللہ دی عبادت بھی کریں دا اللہ بصف اللہ علیہ وسلم محمد محمد تو ہر یہ حیات جاؤں گے کچھ سمجھ نہ نہیں پیجئے یا کوئے نہ ہکے ٹیمج تیرے نال گفت گوو بھی کریں دا بیٹھا انہاں چہرے دی زیارت کر کے اللہ دی عبادت بھی کریں دا بیٹھا توجہ رہے میرے اس جملے دوتے جڑا ہون میں سمجھا منا چاہنا اگر یہ میری بات سمجھا گی تو میرے حق کی جتنا یادہ سی دعا کرے اس ہو یہ وجہ علی اس ساتھ کو آکھ دن جے گھو دیکھن نال اللہ یاد آوے جہنے دیکھن نال اللہ یاد آوے اسے وجہ تو مولا دا لقب مبارک وجہ اللہ اللہ دا چہرہ کیا مقصد کہ جس وقت بھی انسان کہہ دو جھے انسان دا موہ دیتے پہچان ہون دیئے پہچاناک تو دیئے جو فلانے موہ ڈٹھیاں بغیر چاناک نہیں ہون دی پہچان نہیں ہون دی علی مولا دا چہرہ دے کے جہنے بندے وہ سمجھا بنے جو اے ہو اللہ دی مخلوق ہے جس خالق نے ایو جی مخلوق کو خالق فرما کے اونے ذریعے منوائے جو میں ہاں اللہ صلی علی محمد محمد واجد فرج اسے دے روح انور کو دکھا کہ منوائے جو میں ہاں اسے وجہ تو چلو یہ جملہ آگئے پڑھو زیارات مفاتی الجنان پڑھو بتالہ کرو مختلف آئیم علیہ السلام دیاں زیارات اس دے اندر لکھے ہوئے ہیں اور اندر بیچ ہر امام لے بارے تقریباً یہ جملہ مل رہے تھے السلام علیکم یا محال معرفت اللہ یعنی اے اوزاد پڑھو تے سادہ سلام ہووے جس دے ذریعے سکو اللہ دی معرفت نصیب ہوندی ہے اللہ دی پہچان نصیب ہوندی ہے اللہ دی شنات نصیب ہوندی ہے اے اوزوات مقدسہ انتوجہ رہے ہیں اے امام علی علیہ السلام چلو نالو جی حضی سنی ہوئی ہے دیکھیں میں جس پیرائی نار سمجھاؤنا چاہنا وہ بات سمجھ لو جی حضی قائنات دے رسول نے فرمایا جو آدم دی نبوت دیکھنا چاہنا چاہنا ہے جو نو دی نجابت دیکھنا چاہنا ہے جو ابراہیم دی خلط دیکھنا چاہنا ہے جو اسماعید دی زفعیت دیکھنا چاہنا ہے جو یوسف دا حسن جمال دیکھنا چاہنا ہے جو یعقوب دا گریہ دیکھنا چاہتے ہیں جو عیوب دا صبر دیکھنا چاہتے ہیں جو عیسہ دا زہد و تقوی دیکھنا چاہتے ہیں موسیٰ دی حیبر دیکھنا چاہتے ہیں میں محمد دی مدوبت و رسالت دا نظارہ کرنا چاہتے ہیں فَلْيَنْزُرْ الْا وَجْحِ علی ابنِ عبید طالب اندھے وسط ضروری ہے جو علی دے چہرے دی طرف نگاہ کرے کیوں؟ جو آدم تو گھن کے میں خاتم تک تمام انبیاء دے کمالات اکو علی دے چہرے جنظہ سے علی وَلِيُنْلَّا بری آحیاتی ہیں میں معرفض ایک بہت بڑے زینے کے تو اگر پہنچانا میرے ہر لفظ کی توجھر ہے اتنے ہیتھ جملے جو جملے میں ساری محنت بیٹھا کرے توجہ رہے رسول جا دو حدیث پہلی حدیث علید چہرے ہی طرف دیکھنا عبادت رو جی حدیث آدم تو کنکہ میں خاتم تک تمام انبیاء انبیاء جو کمالات دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی علید چہرے ہی طرف دیکھے وہ تمام انبیاء کمالات علید چہرے جنرد آسن پس میں جملہ اگدہ ہونا جنرد 한 اگدہ ہونا ہر پندے دن دیکھا ہے ثلrt ہر پندے دن اگدہ ہونا جنرد زیارت کرنا سوہا لک نبیاء دیکھا نصیب ہوئے جن دی زیارت کرنے میں کمال محمد تا نظارہ کرا ہر بندے دی خواہش اللہ دی عبادت بھی ہوئے تمام انبیاء دی کمالات تا بھی نظارہ ہوئے اللہ دی عبادت بھی ہوئے علی دی چہرہ دیکھنے میں جس وقت ساری محلت کر آیا لہذا پوری کائنات شوق رکھ دی علی دی زیارت دا او اسنہ تاریخ دی بھر کردانی کر کے اوزاد کو تلاش کروں جن دی زیارت دا شوق علی رکھ دے اس زیارت دی تلاش کروں جن دی زیارت دا شوق علی رکھ دے نہیں نہیں ایسی بات نہیں اللہ مولا سارے آپ یا علی مولا یا علی مولا اللہ مولا سارے آپ نور ولایت نصیب فرمائے تھا آئے بیٹھیں سارے کوئی مزید وزر نور ولایت نصیب رہوے دل منبر ہووے اس نور ولایت تار انشاء اللہ تاکہ دنیا جبی سرخ رو آخرت جبی سرخ رو میرے جملیاں دو تو تلاش کروں جن دی زیارت دا شوق علی جیسا امام رکھ دا ہووے کائنات ان دی زیارت دا شوق رکھ دی انبیاء ان دی زیارت دا شوق رکھ دیں دے آؤ ان حسنی کو لپھو نا جن دی زیارت دا شوق علی جیسا امام رکھ دے میں کو رب پہ اکتر تی قسم مسجد کو فادا صدر دروازہ پاپے کندہ جے کسرے نن کائنات دے امیر تا خبہ پیر مسجد دے دروازے تو بہرے سجیا قدم می دے امام دا مسجد دے دروازے دے اندرے امام دے قدم اتھیں رک گئے لیک تست مبارک نال امام روخ آسمان دے بھلان کرن توجہ رہے میرے اس جنگل دوتے روخ آسمان دے بھلان کر کے دھتی ساہ بھر کے تو ایڈا تے میرا مرشد علی ارشاد قرمین دے وا شوقا پہ روئیہ تے کہ یا مہدی امیدہ کوتر مہدی میں علی تیری زیارت دا شوق رکھ دا میں علی تیری زیارت دا شوق رکھ دا میں علی تیری دی دار دا شوق رکھ دا توہر دی آیا تھی فرمائیم میں علی تیری زیارت دا شوق رکھ دا خوش نصیب نہیں ایسا جو اللہ نے سکو ایسا امام عطا فرمائے خوش نصیب نہیں ایسا جو اللہ نے سکو ای ہو جائے امام دی رئیت بنایے خوش نصیب نہیں ایسا جو قرآن دے فیصلے دے مطابق قیامت دے لیارے ایسا ای امام دے نال اٹھی جنہے اس امام دی پیرویج مہشور ہونے اس امام دے نال کھڑا ہونے تو توجہ رہے میرے بھائیوں بھائیوں کو اور دوستوں یہ تمہیر میں دو جملے آکھر ہیں تو یہ توجہ کو جلب کرنے واسطے ہیں ٹائم بھجدہ میں دے اگر توجہ رہے تو میں جلدی جلدی کوشش کرے رہا سلام مطرح میرے لفظات ہوتے غور رہے ہیں آو آو اور میں اس آیت پیانا جڑی میں آیت پڑھئی ہے اللہ نے قرآن مجید ایت فرمائے وَعَشْ سَوَاقَتِ الْعَرْضُ بِنُورِ رَبِّحَا ام گفتگو امام زمانہ دے انواننا اس واسطے شروع کر بیٹھا میرا اپنا مزاج ہے ہر مجلسی سے کم و بیش حب و جملے ضرور اخدا مولا دی حظمت دے جمعہ والا دی ہی جت ہاں بھی مجلس پڑھا جس انوان دی ہوئے میں گفتگو امام زمانہ دے موضوع دے کرےنا صرف اس واسطے جو میرے عزاداران کو امام حسین دے انوان ماتمداران کو اپنے زمانے دے امام دے معرفت ہوئے جو اللہ نے ساکو کیسا امام عطا فرمائے کیا امام عطا فرمائے اندھا منصب کیا ہے اندھا عزت کیا ہے اندھا عزمت کیا ہے اللہ نے ساکو ایسا امام عطا فرمائے توجہ رہے اور دوچی وجہ میرے اس گفتگو دے کران دی ہوئے ہیں جو مفاتی الجنان کا مذکم ہے میں میں کتاب مدان نہیں چاہے مدان نہیں چاہے اس واسطے جو مفاتی الجنان عام کتاب ہے ہر گارج تقریبا موجود ہے ہر گارج نوع ہوئے تعلقے دے ہر مولانا صاحب کو ضرور ہو کتاب ہو مل وینڈی اتھوائی کے پڑھ سکتے ہو جمعہ دے تھی ہنڈی امام زمانہ دے ہک زیارت توجہ میری جانے بھرے مولا دے نا دے ہک زیارت جس زیارت دے مولا دے بارے جملہ لکھا ہے کہ زہور قل متوقع فی حادل یوم اے اوڈی جلی دیوار اللہ نے تولے زہور دے متوقع ہون واندہ وعدہ فرمائے یہ مسلمان روایہ آتے جو مولا دے ظہور جڈن پی ہو سی جمعہ دے دیں ہو سی بہنیاں نشانیاں علامتاں وہ بھی نالیں وہ پوریاں ہو سیں لیکن ایک نشانی یہ جو جمعہ دے دیں ہو سی مولا دے ظہور ہو سی تکم از کم جمعہ علی دیوار تسحق تیار ہونا چاہی دے رہے ہیں مولا دی اتنی معرفت تا ہوئے نا افسوس نہیں ہے تلو میں ایک دے جملہ آگئے میرے عمر بن معروفتہ اپنا انداز ہے اپنا طریقے مقام افسوس نہیں کہ جس امام دی وجہ تو سکو رزق نصیب پیا ہوں دے جس امام دی وجہ تو اللہ نے سکو زندگی عطا فرمائی ہے جس امام دی وجہ تو ساکر نفسی چھ حرکت موجود ہے جس امام دی وجہ تو نظام شمسی و کمری اپنے اپنے اوقات مطابق روان دمائے جس امام دی وجہ تو لیل و نہار اپنے اپنے ٹائم دے بھی تلو وہ غروب پہ کرے ہاں توجہ رہے اس امام جس دی وجہ تو ساکو رزق نصیب ہے زندگی نصیب ہے ساہ نصیب ہے دی ہیں جس سالکل پنج منٹی نہ ہوں ہیں جو اس امام کو یاد کر سکو نرازتہ نہیں ہے کہ مقامیں افسوس ہیں مقامیں افسوس ہیں جو اس امام کو یاد نہ کر سکو یاد رکھنا چاہیے دے ہر لمحہ ہر پل اپنے زمانے دے امام کو یاد کرنا چاہیے دے پس ایک دو جملے سنو اس دن تفسیری بات ختم کرنا امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک مولا دا صحابی آیا مولا میں قرآن دی بیٹھا کرنا ہم تلاوت جاگ دے بیٹھے ہو سارے میں امام قرآن دی بیٹھا کرنا ہم تلاوت کس آیت پہنچا جو اللہ کیا فرمے لے وَعَشْرَاقَةِ الْعَرْضُ بِنُورِ رَبِّحَا ہک لیے زمین اپنے رب دے نور نال منور ہوسی جبکہ مولا میں دیکھ دا دی ہی کوئے زمین سورج دے نور نال روشنے رات کو چند نور نال روشنے کیا سورج اور چند نور اللہ دا نور نہیں سر چوائے سر چوائے اللہ دا نور نہیں اس پہ لے امام دے چہرے دے تیور بدلے اور پیپا سے رخ کر کے فرمے لے خاموش اللہ دے نور دی توہین نہ کر مولا میں توہین تا نہیں کی دی میں تا سوال کرنا چاہنا میں پوچھنا چاہنا وطر بیان فرماؤ جو کیڑا نورے جس نال کائنات منور ہوسی امام فرمائے نے چند نور سورج جس ذات کو اپھید حاصل کر کے کائنات کو منور کریں اوہے اللہ دا نور چند نور سورج اللہ دا نور نہیں اوہ نور علا کے جس کو یہ چند نور سورج بھید من کے کائنات کو روشن کریں ارکر انہیں مولا بات بیان فرماؤ کیڑا نور ہے جس کو کائنات منور ہوسی زمین روشن ہوسی آسمان بھی منور ہوسی مولا فرمائے نے جس اللہ دے نور نال کائنات منور ہوسی میں دا آخری فرزند مہدی دوران دا نور ہو علی مولا اللہ اللہ تو آر یہ آیات ہیں زندگی آؤں میں جوان دوستو بالخطو تو توجہ کرو تو آرے بس بجیادہ گفتگو بزرگان تو ہمیں دعا بھی نہیں ہے جوان آنستے گفتگو بٹھا کریں توجہ رہے مولا اتنی روحانیت اتنی عرفان اتنی معنویت کہ اس دے نور نال کائنات منور ہوئے سی امام اس دفعے سے دیکھتے فرمیدن خاموش اتنی مولا میں غلطا کہ امام فرمیدن ہاں غلطا کہ امید مہدی دے نہ روحانیت دا نور ہون ہے نہ علم دا نور ہون ہے نہ عرفان دا نور ہون ہے جس نہ کائنات منور ہوئے سی سرچوے اپنا امام دیت بدلے گھنئے ارض کریں مولا بھی بیان فرمو کہ نہ نور ہوئے سی جس نہ کائنات منور ہوئے سی میرا امام دے مسکرہ کے ارشاد فرمیدن میدے مہدی فرزند دے جس نور نال کائنات منور ہون ہے یہ ہون دے ظاہری بدن دا نور ہون ہے علی مالی اللہ اللہ تو سلام نہ رکھے یہ پچھلے جیتنے مفت مجلس پیٹھے چھونے ہیں اچھا مل کے ایک توجہ واری سلوات پڑو توجہ رہے غور رہے ایک جملہ Pearce Aunque بر delayed بے رکھ تیانا توجہ رہے مولا اتنا نور اور میں یہاں میرے پوتر دے ظاہری بدن درور ہو سی ظاہری جسم درور ہو سی اچھا چل ہوئی تھے ہی رکھ کے مولا نے بیان فجر میں گا پہلے مثال نہ سمجھنا سورے نکلا ہوئے تھے کتنی گرمی پکھے توڑے جو چل دے گھڑن تو بندے پسینہ پنجھے دیں پنجھے دیں تھک دیں نہیں بھائی ہر بندہ پریشانے گرمی دے گا جاتے ہیں سردیاں دے موسمی دے ہجابات خائل ہو گئے تھے ٹھنڈک ہو گئے تھے بندہ سردی دو پریشان ہوئے تھے یہ پہ گا لے یہ کوئی نام ہے امام فرمندن سورج دے سامنے پردے خائل ہوئے تھے سردی دیں تھے پاردے ہٹ مندن گرمی پہنچیں تھے اور مولا فرمندن سون میں دے مہدی دوران فرزند دے پتانے اتھاری چون نکلانا لہ نور اتنا لطیف ہو سی جو کائناتیں کہیں پندے کون نہ سردی دے ساس ہو سی نہ گرمی دے ساس اتنا لطیف نورو سی بہترین سوہانہ موسم بہترین سونہ نور نہ کہیں دے باستے کوئی نور دی شدت ہو سی نہ نور دی کمی ہو سی ہر کہیں کو ضرورت مطابق زمانے دی حجت نور پہنچے سی ہم توجہ رہے ہیں ایامِ اضائی ایامِ اضائی ایامِ اضائی ہر پندہ میں چند نصیحتیں کرن لگوں اینہ کوئی یاد رکھائیں ایامِ اضائی ہر پندہ اس نیت نال مجلسِ اضائی جاوے ماتمداری جاوے جو میں اپنے زمانے دی امام کو پرسہ دے منا بے اویلہ اللہ حدیث آخری حجت کو پرسہ دے منا بے اویلہ بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زمانے دی حجت کو پرسہ دنیجت نالا او موجود ہے او سب کو لہتے یہ ہے ساری آواز سندے ہر چہرے دے ہونڈی نگاہ ہونڈی او دلان دے راز جان دے او کو پتے جو کیڑ ہمیں کو کیڑی نیت نال پرسہ دے منایا بیٹھے امام دی پرسے دے نیجت نال آو کون امام جڑا زیارت نحیج فرمے دے بدلت دموع دماغ دادا حسین میں توڑی غربت تے صرف آنسوں نہیں خون روند آنڈا میں توڑی غربت تے خون روند آنڈا اس امام کو پرسے دل جت نال آنڈا اور ذہنی چھنی کہ بات راسخ کر کے آنڈا میں مجلس کیا وینہ میں کوئی دا زمانے دا امام ہی دہ دا بھے کائنات مظلوم حسین دا بابا علی بھی میں کوئی دہ دا بھے انڈی امام بطول بھی میں کوئی دہ دے پھئیے یعنی پردے دے اندر بہکے ہر آون والے ازادار اور ہر آون والی ازادار آدھا شکریہ آدھا کر کے آنڈی میں بطول توڑی ممنونہ سادے اجنند پرسہ دے مانڈا ساد بکان مانڈا فطرت تقاضے اتنی وجہ میں کتاب پڑھن تو بات سمجھ آئیے جو کی وجہ آئی ہے جو محرم نے چند نظر آنڈا ہج کلو محور نہیں رہ گیا بزرگ چٹیاں ڈاڑیاں آلے تشریف فرماو میری گوائی دیس کو جو محرم دا چند نظر آنڈا مومن حکبہ دے گالیچ بہیں پاک پرسہ دے لیا پیران چو جتیاں لہویں نہیں آئیں اچھے کپڑے ناسے پہندے گھرہ دے بچ گام دی بجھے تھی چار پائیاں کو اُلٹ کتا وینڈا اجو اقیدت پتہ نہیں کیوں ختم ہو گئی ہے کیوں موگ گئی ہے کہ غم دے آثار دنیا تے تاری ہو گئندے ہیں اس دی وجہ میں امام سادق راہ صلات و السلام دا فرمان پڑے جو مولا ارشاد فرمین دے جڑے میں لے ماہ محرم دا چند نظر آنڈا اللہ جبریل کو حکم لے دے جبریل جی رب پہ جلیل ونڈ میرے حسین دا خون آلود کرتا چاہ یہ لفظ سمجھے جملہ سمجھے اللہ وزدے میرے حسین دا خون آلود کرتا چاہ جیڑا پیرہ نال چھٹا ہوئے جیڑا نیزیا نال چھٹا ہوئے جیڑا تلوارہ دے زخمہ نال چھٹا ہوئے حسین دا خون آلود کرتا چاہ کے فضائق اللہ حسین دا خون آلود کرتا ہے حسین دا خون آلود کرتا ہے پیرہ نال چھٹا ہوئے اور میں اللہ چاہنا جو میری ہر مخلوق جو عرش ہے حسین در غم بنا ہوئے ہیں حسین دیازت آرشت میں صدقے ہو اگلی گزارش مجتحد آزم و جولے بہت عارف شخصیت مجتحد قریبے آقا محمد تکی بہجت رحمت اللہ علیہ بہت عظیم مجتحدن بہت عظیم عارف انجی نے اپنی زندگی کئی لفتہ زمانے دے امام دے زیارت کی تھی ہے انہاں دے مارفت پر جملہ چاچا جی سنوانا چانا دعا بلے حق کے ضرور فرماؤنی ہے اوہ فرمائے میں جیڑے ہوئے لے بھی مجلس ایچ آن لگو نا کہ کوئی دورے کوئی پچھے جو کتھ پی آوینے اوہ کو نہ آکھو جو میں مجلس دے پی آوینے سوال ہویا کیا آکھوں انہاں فرمایا جو جواب چکھے جو میں کربلا پی آوینے اے مارفت مرحبا اے مارفت اس بزرگ بھی جنا مقام مجلس کو کربلا تو کم نہیں سمجھے دا ہاں انہاں کو آکھو جو میں کربلا پی آوینے اس بات کو سمجھو میرے بھائیو بزرگو اور دوستو بندہ جو لے کربلا پی آویندہ ہوئے کیڑے رنگ اچھویں لے ہاں اوہو انداز اوہو طریقہ اوہو سلیکہ اوہو رنگ جس رنگ اچھ بندہ کربلا پی آوینے اسے رنگ اچھ بندہ مجلس اچھ آوینے وقت دیکھنا جو حسین کتنا عطا کرے ہیں بطول کتنا ہوں دے ہوتے راضی ہوں دے ہوتے ختم کیا کرے ہیں نا مسائف دے جملے عطا کوشش کرے ہیں بلکہ اپنے ہوتے لازم سمجھو واجب سمجھو ضروری سمجھو کہ جس وقت بھی مجلس سے اضا آئی چاہو ماتمداری چاہو باوضو ہو کے آو نراز تنیبے پہ دینے باوضو ہو کے آو میرے استاد معظم دی تمہیں کوئی تسا کوئی چھوٹک نصیحت آئی انہاں فرمایا کہ اگر مجلس سے بندہ تو پہلے تسا نماز پڑھئی ہے نا نماز بستے تمہیں وضو کی تے تو رہا وضو باقی ہے تو وقت تمہیں مجلسی جا سکتے ہو نا وضو تے ہے وہاں وضو ہو نا ایک انہاں فرمایا جو بیٹا نماز پڑھن تو بعد مجلس سے جو بنین لگے ہو وضو دوبارہ کرو تربیہ تھی بہت بڑی بات پیارے نا وضو دوبارہ کرو پچھا اسا کیوں کی بلا ہونا فرمایا اس وقت تے جلے بھی لے تمہیں نماز پڑھ کے دوبارہ مجلس تھی خاطر وضو کرے سو ممکن ہے تو ارے گھردہ کوئی بچہ کوئی مصدور کوئی بزرگ کوئی عزیز کوئی ہمسایہ تو ارے گلو سوال سے کرے پہ ہونے نماز پڑھ یہ تیرا غضو باقی یہ چون دوبارہ غضو پیا کرنے تو اوکو عظمت مجلس دسامن واسطے آنکھیں چاہ پہلے غضو کی تا ہم نماز واسطے ہونو غضو کی تا مجلس حسین واسطے تاکہ لوگ آپ کو پتہ چلے جو کتنا مقدس ذکر ہے اس ذکر کی عظمت کو رحمیت کو سمجھو میرے بھائیو بزرگو اور دوستو اور عزیزو ایسی عظیم عبادت ذکر حسین ایسی عظیم عبادت مجلس حسین جس دی وجہ تو ہر عبادت کو بقا ہے میں پوری ذمہ داری نہ لے جو ملاک ہے لی وضاحت کر دینا بے جملے دینا کہ آج اگر اصلا نماز پڑھ دے پہنے تا مجلسے حسین دیو جاتو اصلا روزہ رکھ رہے ہیں تا مجلسے حسین دیو جاتو اصلا حاج کر رہے ہیں تا مجلسے حسین دیو جاتو اصلا خمس و زکاة ادا کر رہے ہیں تا مجلسے حسین دیو جاتو اصلا تصویح پڑھ رہے ہیں تا مجلسے حسین دیو جاتو ساکو دھی بھیل دی پہچانے تا مجلسے حسین دیو جاتو اصلا کو حرام دی پہچانے تو مجلے سے حسین لیوجاتوں سب کو چوری دا پتے تو مجلے سے حسین لیوجاتوں سب کو ٹکے کی دا پتے تو مجلے سے حسین لیوجاتوں یعنی جس جس نیک کی دا ساکو پتے اور جس جس برائی دا ساکو پتے سب مجلے سے حسین ہے اس ذکر اعظمت و رحمیت قسمشو اللہ آس psychologist آنے امام حسین رحی السلام دا مخلص عزادہ پڑھاوے پرسے دے حقیقی وارث کے ظہوری تعجیل ہو گئے تیار ہو گئے ہو گئے آنکھا چند جملے مسیبت دے میرا اپنے نمداز ہے میرا اپنی سلسلے میرے تو پہلے میرے ترہے عزیز برامن ہے مولا حسین لیمدین دروانگی دمس حیب سنوائے لیکن میرے اپنے خطرت تتقاض ہے جو میں ہر اپنے محرم دے اشتر دے آغاز پہلے مجلس حسین دے امہ دے مسائف تو کرے نا اس کا سبب ہے وجہ ہے جو کربلا دے لکھن دے آغاز حسین دے مات ہوئے سکت تھی گنیاں سید پردے ادہ داراؤں یہ کچھ آگ سردہ کائنات رسول نے یارہ ہجری اٹھاوی سفر کو اکھاں بند کی تھی مسلمانوں نے اکھاں کھل گئی جنہیں کوئی سمجھ لیے رسول دے آنکھوں بند ہوئے انتے مسلمانوں نے آنکھوں کھل گئی پرائیڈی تک رسول دے جنازہ گھر پیا رہے کچھ داوے دار اسلام دے رسول دے جنازہ پڑا نہیں آئے ترہیڈی آڑے صرف نہیں جتنے تک زندہ رہے رسول دے دی انتظار کریں دی رہے جو متنکو مدینے دی عورت میں کو پرچام آنا آوے سارا دے ہلو سارا دے ہلو سارا دے ہلو شام ہو گیا چھوٹیاں چھوٹیاں دہیاں سار کے گل چلا ہویا انہوں نے سیر جم گیا دی تو سمجھ کو میرے باپے وستے پرچاؤ میں تو کدورے نانے وستے پرچاؤ صدگتی بنیا کائنات دے رسول اپنی زندگی زمانے کے دستے دے رہے جو میری بطول کس عزت دے مالک ہے کس شان دے مالک ہے دروازے تے رکویں دے ہیں آیت تطہیر پڑھ دے ہیں اجازت مندے ہیں بچڑا بطول اجازت دے جو میں محمد اندر لگا ہوں بی بی آل کرے آؤ میرا کائنات رسول بابا کائنات دے کہیں عورت تورے کلو پردہ نہیں تے میں توری دھیاں تو آدھا میرا کیاں پردہ رک کیوں ویندے ہو اجازت کیوں مندے ہو اندر کیوں نہیں ویندے امیل کائنات دے رسول دی آوازا بیٹا پر دور میں آپ پہ نہیں رکھ دا جڑے میرے دروازے دیانا ہوں دا حکم ہوں دا ہے میرا محمد اجازت منگ کے اندر بان جائے میری بطول دا دروازے میری بطول دا گھر بسم اللہ تعالی بسم اللہ تعالی مدینہ آلہ جو میرے بعد این دروازے دا حیاء کریا ہے این دروازے تے میں محمد بھی رکو ہے صدق تھی میں صدق تھی عجر و قمال اللہ اوکھے لفت میں نیڑے پیانا بس یہ کچھ آگ سجدان رسول تو بعد ممبر رسول تے قبضہ ہویا مسلمان بیعت دا بہانہ بنا کے حد حجباد یا نبیہ چاہ کے رسول دی دھی دے گھر آلے پاسے ٹورے کہیں پچھے کن پہ ویندے وادن علی بہر نہیں پیانا پہلے تسلیسوں بہر آسی تا ٹھیک ورنہ گھر کو بھا دا دیسو اللہ کرے میں یہ جملہ سمجھا سکا ساہے بھی کتاب لکھے ہوں بندے آکھے حیاء کروں گھرج دھی محمدی حیاء کروں گھرج حسنین راہنین بیپا سے موں کر کے آنین راہنین تا بے شک راہنین سا کوئی پرواہ کوئے اصبیت گھنی میں بسم اللہ کر رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شک نہیں آیت تطہیر دروازے تے لکھے ہوئے جنی رسول آگر 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 دروازے تے آئے اچھا بھولنے بی بی فرمین دیئے فیضہ بھین درازے تے وانینہ کو بانینہ آکھ والوانی ہو اجیان تمہیں بابے دے غم بچ راج کے رننی کوئی فیضہ آئی اینا کوئی نہ مننی ماہ حسین دی آپ چادر سر تے کیتی آپ دروازے دے پچھو آنکھ کھڑی ادھے حیاء کرو والوانجو میں توڑے رسول ہکہ دییا اگن علی کو بہر ہوئے صاحبِ کتاب بڑے عظیب جملے لکھیں اللہم شیخ اپداز قرمی علیہ الرحمن بی بی فرمین دی والوانجو میرا سردار علی قرآن جمع بیٹھا فرمین دے اے بے حیاء چھنا کرے کے آنے رسول اے عورتان آلے بہانے نمرا اے اہیو میں صد کے بدیئے بجھا میں صد کے بدیئے بجھا میں قرآن یہ جملے تمہیں کچھ لفظ یاد آگئے خطبہ فضا کی جنوریس میں اندر باری جو خطبہ دیتے نا اتھاں تو ہم پتران دے سرانتے ہاتھ رکھ گیا دیا میں کو حسنین دے کہ سامنے میں سچی ہاں میں صدقہ دے پھر جائے صدقہ دے پھر جائے صدقہ دے پھر جائے دروازے کو بھار لکھے بس ختم کریں دو وین کر کے ختم بھی کریں دروازے کو بھار لکھے جنہیں ملے دروازے کو بھار لکھی ہے حسین دے معبت بولی ہے حیاء کرمتر رسول کے حقہ دییا حسین دے معبت بھار لکھے حسین دے معبت بھار لکھے حسین دے عزاداری نصیب ہوئے حسین دے معبت بھار لکھے رب اکبر دی کا سمیں ملے دے معبت بھار لکھے ملے دے معبت بھار لکھے دے معبت بھار لکھے حسین دے معبت بھار لکھے حسین دے معبت بھار لکھے مانگ گیا دا کوچھ سید بیٹھے دا پھر خزور معب کرا ہے آئی خج ہے جملے تو ریداری نصیب ہوئے عزادارہ اور دوری تا کوئی پرسہ دے معنی نا آیا جنہیں ملے دروازہ دھتھے حسین دے معبت بھار لکھے حسین دے معبت بھار لکھے یہ ظالم دے ہاتھ چھ کوئی ظلم دا سامانہ حسین دے معبت بھار لکھے بی بھی مکت تے جھاں فائے تو دیکھ بردر ٹھائل وین کر کے آدھی بابا آدھی تاریان ودی مرحبا 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 او کھلا فلنکون نہیں پڑھ دا میں بے جملے اگلے لفت دیانا لہتواری عبادت قبول فرماؤے میں کو بسم اللہ کرام میں کو رب اکبر دیگر سام دو جیے کلمہ ریے سیاں فضہ تو خوزینی ہے بی بی آجے فضہ جلدی ہے میں ہوتھی جاندے قابل نہ رہے آمہ جو سہارہ رہے فضہ بھی آئیے ام اعیمان بھی آئیے آگے سہارہ رہے کہ میری شین کو اٹھایا رہے صاحب کتاب بی بی دی زیارت جملہ لکھے السلام علیکے یا عیت و حل مزتحدہ عربی جمزتحدہ پرندے دی اُس حالت گواہ کوئندے چاہیں پرندے دے پھار کٹ لیتے گئے ہوئے اور پرندہ اٹھے کے بعد ڈھائپ ہوئے اٹھے کے بعد ڈھائپ ہوئے آج روکم اللہ آج روکم اللہ آخری دوائیں ختم ہو گئی میرے حصے دی عبادت مسنا تے گھنائیان بیٹھ لیٹھئے تے ودھوٹھی بیٹھئے آج یہ فضہ میرے سردہ تاج علیکن گئے آج انسین کو مسلمان گرفتار کر کے دروار گھن گئے جنہیں ملے دروار دا لاغ سنے میری سردہ گھن پا سیدہ تارد بھول گئی آئے ترٹیاں یا پسنیاں بھول گئی آنا زخمیں کانڈ بھول گئی آج انسین کو اٹھئے آج یہ فضہ بھین جلدی کر میں کوئی باوے دا ماما چاہا دے میں کوئی باوے دا کرتا چاہا دے میں کوئی باوے دا آسائی چاہا دے تر یہ چیزہ چاہا کے ماں حسین دی باوے دی کبرد لگی آئیے کبرد راکے میری بہن اپنے سارد چادر لہائیے قیامت منظرہ جیلے میلے سارد چادر لگتی ہے میری سین اپنے سارد دیوال بھولیل مسجد نقویڈیا دیوارا بھولندو یوئیل رومانالی ازادار مدینے دی زمین حلیے سیادہ سلیمان جلدی بن حسین دی مسجد نقویڈیا دی سلیمان دوڑ دویا یا دے سیڑ بتواہ نہیں کرنی بی بی آئیے چاچا سلوان تورے تو تم دونار بی بی آئیے مینا کوسا زخمیڈیا میرے سردار گالی جرسیڈیا اور ماف کرائے لدار آخری وین ختم ہو گئی میرے حصے دی بادت حسین جی مار پاپے دی کبر چھوڑ کے گھر نہیں آئی لے تو تھا لگی آئیے جی تھا لوگانے میرے مولا لی تو گھیرا ہویا آکے میری سین مجمع ہٹے نہیں آئیے آکے میرے امام دے کمر پاپے چاہت پایا اراب دا تستور ای اپنا لباس پاوان دے باز کمر جی لمبا کپڑا گپتے نے آئی جی کو کمر پانسرے نے 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 جا حد پاکے میری شین آجے خلوان عبن امی بی بی آئیے چھوڑ دے ہو میری آلیا روندی بیٹھئے بی بی آئیے چھوڑ دے ہو روایہ پا دے ہنگ زالم گات ود جس جملے وست میں معافی مانگیئے ایک ظالم اگات ود ہے اگات ود کیا دے حسین دی ماہ علیدہ کمر پانسرے چھوڑ بی بی آئیے نا چھوڑ دے ہی وطا کا چھوڑ بی بی آئیے نا چھوڑ دے ہی تری جی دفعہ کا چھوڑ بی بی آئیے نا چھوڑ دے ہی چوتھی دفعہ نال کنفض کمیدہ کھڑا ای ظالموں نے بلے تلوار کی خالی نیام گھتیے خالی نیام گھن کے حسین دی ماہ تے ہتھاتے ظلم کی تھے جو حسین دی ماہ تے ہاتھ چھوڑے ہاتھ چھٹے تے بین مٹید جھڑوئے روی یادی بابا ایک واری قبر تو گہرا اللہ 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 امید